سواغتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سب بھائی خریہ سوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک زبردست و شاندار طاقت اور قوت کو بڑھانے کی ایک بڑی آسان سی چیز لے کر حاضر وہوں جن لوگوں کے عضو چھوٹے ہیں جن لوگوں کے عضو میں بلکل بھی طاقت نہیں ہیں اور بیوی کے پاس جانے کے بعد وہ گھبرا جاتے ہیں اور طاقت جو ہے ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑی شاندار چیز لے کر حاضر وہوں تو سب سے پہلے تو آپ سے گجاری سے چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جسا آپ کا ہماری نہیں اور تاجہ ویڈیو اپ ڈیٹ اور نوٹفیکیشن مل جائے گی ساتھی آپ سے گجاری سے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے کسی مقامی حکیم سے رائے مشورہ کر لیں اپنے مجاز کا چیک اپ کرا لیں اس کے بعد ہی استعمال کریں گلد کاریوں سے پوری طرح سے پریہز کرنا ہے ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی جو آپ کو نقصان دیں اور جو کھانے میں آپ کے لیے صحت میں حانکہ رکھو تو کرنا آپ کو کیا ہے سب سے پہلے اس میں آپ کو حلیلہ لینا ہے ایک ٹکڑا حلیلہ کا لے اس کا صفوف بنا لے اس کے بعد اتنی ہی مقدار میں شہد ڈالیں جتنا حلیلہ ہے اور اس کے خوب رگڑائے کرنی ہے یہ ایک ماجون بن کر تیار ہو جائے گا اور اس ماجون کا آپ کو استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کر لیں ٹھیک ہے اور بیوی سے پریہز لازمی ہے اس نوسکے کو کم سے کم چالیس دن استعمال کرنا ہے اور چالیس دن کا ہی بیوی سے پریہز ہے یا آپ صبح کے وقت خالی پیٹ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ تو دونوں طریقے میں سے کسی بھی طریقے سے استعمال کر لیں لیکن چالیس دن لازمی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز جرور کریں جم جایا کریں اور اپنی بیوی سے پرحض جرور کریں بازار کا جو کھانا ہے اس کو چھوڑ دیں بیڑی شراب زگرٹ گھٹکا ان چیزوں کا بھی پرحض کریں تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا قوت میں اضافہ ہوگا اور جو آپ کے اندر پریشانی ہیں دکت ہے وہ سب دور ہو جائے گی تو زبردست چیز ہے یہ لیور کے لیے بھی بہت شانداز چیز ہے اور آپ کے پیٹ کو بھی درست کرے گی آپ کی طاقت میں اضافہ کرے گی تو یہ چیز استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا یہ تھی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کے سمجھے ہوگی پسند ہوگی ملتا آپ سکھلی ویڈیو میک نے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خوبصورہ خیال رکھیں شکریہ دھنیواد جے ہند جے بھارت